اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال یہ ہے کہ منحج اہل حدیث کیا ہے سوال جواب منحج اہل حدیث سلفیت ہے سوال سمجھ میں آیا ہے منحج اہل حدیث کیا ہے جواب منحج اہل حدیث سلفیت ہے دوسرا سوال ماہی السلفیہ سلفیت کس کو کہتا ہے جواب السلفیہ ہی التمسک بالقرآن والسنہ علا فهم سلف الاما یہ سلفیت ہے یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا قرآن اور حدیث پر عمل کرنا امت کے سلف کے فہم کی روشنی میں ہے اس میں دو باتیں سمجھ میں آئیں ایک تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے لیکن قرآن اور حدیث کو ہر ایک آدمی اپنی طریقے سے سمجھ کر کے عمل کرے یہ نہیں چلے جائے بلکہ قرآن اور حدیث کو ہم امت کے جو سلف ہیں ان کے فہم کی روشنی میں سمجھ کر کے عمل کرنا ہے جی تو گویا کہ منحج اہل حدیث سلفیت ہے اور سلفیت نام ہے قرآن اور حدیث کے تمسک کا امت کے سلف کے فہم کے مطابق ہے دلیل پہلے دلیل لینے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے اور پھر ہم دلیل دیں گے کہ قرآن اور حدیث کو امت کے سلف کے فہم کی روشنی میں سمجھنا ہے دلیل لینے حدیث حدیث اس طرح وانبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکتو فیکم شیئین لن تظلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوز رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب اللہ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک اللہ صحیحین کتاب العلم کے اندر یہ روایت لائے ہیں اور رابی حضرت ابو حریرہ ہیں روایت پوری کی پوری پڑھ دی گئی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں دو چیزیں only two things انی قطر تفیکم شیئین دو چیزیں چھوڑ دی ہیں لن تظلوا ما تمسقتم بھیما یا لن تظلوا بعدہما جیسا کہ مستدرک کے الفاظ ہیں کہ ان دونوں کے بعد ان دونوں کے تمسک کے بعد ان دونوں کو پکڑنے اخذ کرنے اور ان پر عمل کرنے کے بعد تم گمرا نہیں ہوگے مقصود کیا ہے گمراہی سے بچنا نہ اب گمراہی سے بچنا ہے اور ہدایت پر رہنا ہے تو اب ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا ہے وہ دو چیزیں کونسی ہیں جو نبی ہمیں دے کر گئے ہیں اور نبی وہی دے کر گئے ہیں جو نبی کو دیا گیا تھا تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی اور وہی دونوں چیزیں جو اللہ نے نبی کو دی تھی وہ ہم کو دے کر گئے ہیں اور آپ نے فرمایے دونوں چیزیں جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی تھی وہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں لہذا ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے ہدایت کے اوپر رہو گے اور ہدایت کے اوپر ہی جنت ہے نہ سمجھ گیا ہے لنتظلوا بعدہما وہ دونوں چیزیں کونسی ہیں کتاب اللہ والسنت یہ دونوں چیزیں دوڑی ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت قرآن اور سنت قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ہمارا دعویٰ ثابت ہوا کہ صلفیت نام ہے قرآن و حدیث پکڑنے اور اس پر عمل کرنے کا اب دوسرا امت کے صلف کے فہم کی روشنی ہے ہر آدمی اگر قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھنے لگے گمراہ ہو جائے گا ہر آدمی حدیث کو اپنے انداز میں سمجھنے لگے اور صلف کے منحج کو چھوڑتے گمراہ ہو جائے گا آج انجینئر مرزا کو دیکھ لیجئے لوگ کتنے ایسے ہیں جو اس کے اندھے فالورس بنے ہوئے ہیں وہ بیچارہ خود گمراہ ہے اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اس لیے کہ وہ حدیث کو صلف کے فہم کے مطابق نہیں سمجھ رہا ہے وہ اپنے فہم کے مطابق سمجھ رہا ہے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھوئے یہ گم رہی ہے بہت سارے لوگ قرآن حکیم کو اپنے انداز سے سمجھنے لگے اور اہل قرآن کہلائے وہ بھی ٹریک سے ہٹ گئے اس لیے کہ ان دونوں نے قرآن و حدیث کو امت کے صلف کے فہم کی روشنی میں نہیں سمجھا تو ہمارا پہلا دعوی یہ تھا کہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا ہے وہ اس حدیث سے ثابت ہوا اور صلف کے فہم کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے اس کی دلیل لیں حدیث حدیث و عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَاتِيَنَّ عَلَى أُمَّةِ مَا تَعْلَى بَنِي إِسْرَائِلَ حَدْبًا نَالِ بِالنَّالِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَعُمَّهُ عَلَى نِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّةِ مَنْ يَسْنَوْ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِلَ تَفَرَّقَتْ فِي سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي عَلَى سَلَاسِمْ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلْهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَا قَالُوا وَمَنْ هِيَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي رواح الترمیذی فی کتاب الی ایمان حضرت امام الترمیذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمیذ شریف کتاب الی ایمان کے اندلہ ہے ترجمہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ میری امت پر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے اس لیے کہ فضیلت کے اور عز و شرف کے اسٹیج سے بنی اسرائیل کو اتار کر کے امت مسلمہ کو لائے گیا اور جو کچھ بنی اسرائیل پر گزر چکا ہے وہ سب اس امت کے اوپر گزرنے والا ہے آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئے اور میری امت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے کے سارے لوگ گمراہ ہوں گے پورا کنسنٹریشن خط ایسا کیوں کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئے میری امت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی یہ سارے فرق جہنمی ہوں گی صحابے کرام نے پوچھا وہ من ہی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول وہ جو ناجیہ فرقہ ہے جو ہدایت پر رہنے والا ہے اور جسے جنت ملنے والی ہے اور دوزق سے بچ جانے والا کون آپ نے نام نہیں بتایا منحج بتایا منحج جس پر میں ہوں کافی تھا اتنا کہہ دینا جس پر میں ہوں لیکن آگے آپ نے جوڑا اس کو ما عنا علیہ و اصحابی یہ دیکھیں یہ امت کے سب سے پہلے سلف ہیں سلف میں سب سے پہلا درجہ صحابے کرام کا ہے جی اتنا کہہ دینا کافی تھا جس پر میں ہوں لیکن آپ نے یہ نہیں کہا جس پر میں ہوں بلکہ یہ فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں چونکہ صحابہ آپ کے بہت قریب ہیں لہذا انہوں نے جس انداز سے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے قرآن و سنت کو سمجھنا ہے تو ہمیں اسی انداز میں سمجھنا ہوگا جیسا کہ صحابے کرام نے سمجھا اس حدیث پاک سے ہمیں قرآن و حدیث کو فہمے سلف کی روشنی میں سمجھنے کی راہ ملتی ہے اور طریقہ ملتا ہے ٹھیکھا کے سنے ملتا で